بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت کم ایسا ہوتا ہے یا میری ویڈیوز میں اس طرح کا موضوع جس پر میں بات کروں کہ میں کسی کے مذہبی اقائد کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکوں ان پر سوال اٹھا سکوں کیونکہ ہر شخص کو اپنے مذہبی اقائد رکھنے کا اتنا ہی ہتھ ہے جتنا ہم مجھے البتہ اگر کسی جگہ آپ کو شرک کا شائبہ ہو نعوذ باللہ توہین مذہب کا شائبہ ہو توہین رسالت کا شائبہ ہو توہین اہل بیعت کا شائبہ ہو توہین اس پر آواز اٹھانا جو ہے وہ ہم سب لوگوں کا فرض ہونا چاہیے اور یہ توہین صرف اسلام میں نہیں بلکہ دیگر جو انبیاء ہیں دیگر مذہبی اقائد رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو برگزیدہ شخصیات ہیں جن کے وہ ماننے والے ہیں ان کی توہین بھی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہو سکتی یہ تمہید باننے کا مقصد یہ ہے یا یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ صرف دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس جو ہے وہ آپ ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد پھر میں کوئی زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا لیکن کچھ چیزیں آپ کے گوشت گزار ضرور کروں گا موسیقی میرا نام محمد علی ہے اور میں اس نام سے فیمس ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا لٹل سولجر ہوں اور میرا عمران خان صاحب سے سوال یہ تھا دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نے عزی اور میسر شاکت خانم جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا عمران خان صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری امت مسلمہ کے سب سے اچھے لیڈر ہیں اور جب آپ کے حکومت تھی آپ نے ہمارے سلیبس میں بہت چینجز لائے تھے آپ نے ہمارا سارا سلیبس اردو کر دیا تھا اور خان صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے اردو کر دیا تھا تو کبھی کیا ان امپورٹڈ والوں نے امپورٹڈ کر دیا اس کو امپورٹڈ والوں نے تو کبھی پاکستان کا بھلا دیکھا ہی نہیں اچھا آپ سوال بتا دیجئے میرا سوال یہ تھا کہ خان صاحب ہم پاکستان میں اور باقی ملکوں میں ہم اپنا دین اسلام جو ہے وہ کیسے بھلائیں بہت ہی اچھا سوال ہے اور ہم خان صاحب کے سامنے یہ سوال آپ کا رکھیں گے اور ان سے ضرور جواب اس کا لیں گے آپ کے لئے بیٹا آپ تشریف رکھئے تھوڑی دیر میں عمران خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان سے ہم آپ کے بحاف پہ یہ سوال ضرور کریں گے ابھی جو پینل یہاں پہ موجود ہیں ان سے کوئی سوال ہے تو آپ کرنا چاہیے انگر دیجئے مائکرو فون آپ پلیز کینڈلی اپنا تعرف کروائیے گا پھر سوال کیجئے گا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں ابھی ادھر بھی مائک آ رہے ہیں یہ ایک کلپ آپ نے دیکھا اس میں ایک خاتون ایک لڑکی جو ہے وہ دیوانہ وار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان دہری کے انصاف اور عمران خان کی تصاویر وہ کیا کر رہی ہے دوسرا کلپ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کس طرح کس طرح عمران خان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول پاک کے بعد وہ دنیا کا عظیم ترین انسان جو ہے وہ قرار دے رہا ہے اب ظاہر ہے یہ اس کے والدین کی تربیت ہے جنہوں نے ایک توتے کی طرح اس کو یہ سب کچھ رٹایا پڑھایا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یا تو وہ عظیم والدین تھے یعنی ہمارے نبی کریم فضلک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین انتہائی عظیم ترین تھے یا پھر عمران خان کے والدین عظیم ترین ہیں جنہوں نے عمران خان کو جنم دیا یہ چھوٹا بچہ شاید اس کے والدین اسے یہ نہیں بتا سکے کہ عمران خان کے والد کو اکرام اللہ نعوذی کو کرپشن بدنوانی کے الزام میں نوکری سے برطرف کیا گیا تھا اور بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوئے نہ ان کو نوکری پر بحال کیا گیا اس کو بھی آپ ایک طرف رہنے نے کہ عمران خان جیسا شخص جو کہ آپ کی اور میری طرح ایک خطاؤں کا پتلہ ہے اور عمران خان کی جو خطائیں ہیں جو گناہ ہیں وہ دنیا میں زندہ پھر رہے ہیں اور عمران خان آج بھی جس روانی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے عمران خان کے زمان پارک میں آج بھی جس طرح کی محفلیں سجدی ہیں عمران خان آج بھی جن مشاغل میں مقتلہ ہے اور ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ دینا یا اس کے والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے تشبیح دینا آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا یہ جرم گناہ ہے لیکن اب آپ اندازہ کیجئے جو والدین اپنے بچوں کو یہ تربیہ دیتے ہیں تو کل کو اگر عمران خان ایک ات دو مرتبہ تو اس نے کہہ بھی دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو جو میری پتات نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے وہ شرک کر رہا ہے تو وہ اگر نبوت کا خدا نو خواستہ دعویٰ کر دے یا کچھ ایک مخصوص فرقہ عمران خان کو نبی ماننے پر تیار ہو جائیں جس طرح وہ ایک مخصوص فرقہ جو آلریڈی عمران خان سے بہت محبت رکھتا ہے اور جو کہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا جن کو انیس سو تہتر کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور جو آج بھی کھل کر عمران خان کی حمایت میں پیش پیش ہیں تو کوئی بیٹ نہیں کہ تیسی دن یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ ماذا اللہ عمران خان کو نبوت کا درجہ یا اس رتبے پر فائز کر دیں اور ایک اور بات ابھی چند دن پہلے عمران خان اپنے قوم سے وہ جو یوٹیوب پر جو خطاب ہوتا ہے اس میں وہ عمران خان کیا فرماتا ہے جناب کہ فرماتے ہیں کہ جناب اللہ بڑا رہام ہے رہان ہے اور رہیم ہے یعنی ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے منازل پر ہوتے ہیں ان کا دماغ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے آسمان پر پرواز کر رہا ہوتا ہے وہ مخصوص صفوق سونے کے بعد کہ وہ اللہ بڑا رہان ہے یہ عمران خان کے الفاظ ہے اللہ بڑا رہان ہے اور اللہ بڑا رہیم ہے ان کو ہوشی نہیں ہوتا اور ایسے شخص کو ماذا اللہ نعوذ باللہ بڑی بڑی عظیم ترین ہستیوں کے ساتھ مشابہ دیتے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان کے لئے کائنات میں نے تخلیق کی ہے تو ان کی آمد کے لئے ان کی ذات کے لئے اور ہمارے یہ بچے ایسے واللین جو آج اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں برحال یہ فیصلہ آپ کا جو آپ کا دل کرے آپ وہ کریں ہم کون ہیں رکنے والے لیکن صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ضرور کہتے رہیں گے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ خدا حافظ